اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے بھومنڈ کریش بھومنڈ کریش ہر بندہ بھومنڈ کریش ہر بندی کے زبان پہ ہے بھومنڈ کریش تو میں نے سوچا کیوں نے ایک ویڈیو بنائی چاہیے بھومنڈ کریش پہ آپ کو پتہ ہے جو میرا ایک ٹریڈنگ سٹائل ہے وہ بڑا ڈسپلن سا ٹریڈنگ سٹائل ہے ایک ڈسپلن فالو کرتے ہیں ہم کرنسی پیس کو گولڈ کو میٹلز کو کومیڈیٹیز کو ٹریڈ کرتے ہیں وہ ا بھومنڈ کریش میں آتے تو ہمیں ڈسپلن نہیں ملتا کیوں کیونکہ بڑی بڑی کینڈلز کے سپائک آتے ہیں اور ویڈن سیکنڈ آتا ہے اور مارکیٹ کا ٹرنڈ یہ اکدم بدل جاتا ہے اب کافی سارے لوگ جو سیل کرتے ہیں بھوم یا کریش کو وہ کافی سارے لوگ لاؤس میں ہیں اسی طرح اتنی ہی تعداد لوگوں کی پروفٹ معلوم کی بھی ہے جن کو ان کی جو سائنس سے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچے ایک سائنس کیا لگی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ نے � کریش وان تھاؤزنڈ کا ایچ فور میں آپ کو ٹرنڈ دکھے گا ٹرنڈ کیسے دیکھتے ہیں ٹرنڈ کا تو آپ کو پتہ ہے میری ایک ویڈیو بھی ہے بھائی ٹرنڈ سائل ٹرنڈ پھر میرے لائیو کلاسز کا جو سیشن ہوتا ہے بخاری فارس اکیڈمی کی لائیو کلاسز میں جو پہلی سے دوسری کے تیسری کلاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائپس آف ٹرنڈز اب ٹائپس آف ٹرنڈز یہاں بھی سمجھ لیں اور یہ اکلادہ ہے د ویڈیو بھی بنا دوں گا ٹائپس آف ٹرنڈ کی اور جتری بھی ٹاپکس لائیو کلاس والے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ اکر یہاں سے یہ ٹولز جو ہیں ان کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے ان ٹولز پہ کلک کرو یہاں پہ پلاس کا ایکن ایس پہ کلک کرو اور ٹرنڈ لائن یہ ٹھیک ہے یہ تیسرے نمبر پہ ایک ٹرنڈ لائن ہے ٹرنڈ لائن کو اٹھائیں اور یہاں سے جب آپ یہاں سے یہاں تک کھینچیں گے تو آپ کو ایک ٹرنڈ کا اندازہ ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ پیئر کونس ہے بھوم ہے بھوم ون تھاؤزنڈ بھوم ون تھاؤزنڈ میں ہم نے اس کو کبھی بھی سیل نہیں کرنا اس سٹریٹیڈی میں اس میتھڈ میں ہم نے بھوم کو سیل نہیں کرنا کریش کو بھائے نہیں کرنا بھوم کو سیل نہیں کرنا بلکہ بھائے میں سپائیک س پکڑنی ہے Nik llegaire затем location ہیڈ کا بائی ترینڈ ہے ٹھیک ہے اور نچے جو سٹریٹڈی جو سگنل دے رہی ہے بائی ترینڈ آٹیمٹیکلی بتا جاتا ہے جب مارکیٹ میں دو تین کینڈلز بی بولز کی بنتی ہیں دو تین کینڈلز بھی آپ کی بنتی ہیں ایچ فور پے یا اک دو کینڈلز بھی بنتی ہیں تو آپ کو ایک ترینڈ پتہ چل جاتا ہے اگر چارماچ بنتی ہیں تو واضح ہو جاتا ترینڈ کے واقعی مارکیٹ میں ایک تو لمبا ترینڈ ہے ٹیک ہے اسی اگر سیل ٹرینڈ بنتا ہے تو سیل ٹرینڈ بھی ایک لمبا ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل آپ نے ایچ فور پہ کینڈل دیکھ لینا ہے ایچ ون پہ ایک ٹرینڈ دیکھ لینا ہے سمپل سا کہ ٹرینڈ کیا چاہ رہا ہے اب دیکھیں جہاں پہ سیلنگ ٹرینڈ چاہ رہا ہے اب سیلنگ ٹرینڈ میں آپ کا جتنے بھی آپ انڈکیٹر یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ اس کو دھوکھا دیں گے اور جب دھوکھا دیں گے آپ کو اٹومیٹکلی لوس ہوگا تو ٹرینڈ سیل چاہ رہا ہے ایچ ون کے بھی انٹری نہیں بنتی لیکن سب سے پہلے ہم نے ٹرینڈ دیکھے تین قسم کے ٹرینڈ ہوتے ہیں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے بائے کا ٹرینڈ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے سیل کا ٹرینڈ ایک ہوتا ہے سائیڈوی ٹرینڈ جس میں کوئی ٹرینڈ نہیں ہوتا بلکہ مارکیٹ سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کو فالو کر رہی ہوتی ہے یعنی سائیڈ بھی ٹرینڈ یعنی سونگز پہ مارکیٹ موو دے رہی ہوتی ہے اگر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس آپ کو نہیں آتا بخاری اکیڈمی کی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کی سپورٹ اینڈ ریزسٹنس سیکھیں بخاری اکیڈمی پارٹ وان ٹو آویلیبل ہے وہ دیکھیں لائیو گلاس میں میں نے سکھایا تھا اور وہی recorded videos میں نے ڈالی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہو سیکھ سکتے ہو ہر بندہ سیکھ سکتا ہے tools جو ہیں وہ میں نے PC میں سکھایا دے اس میں tools میں جا کے آپ کو horizontal line مل جاتی ہے تو سب سے پہلے boom and crash کو open کرنا ہے crash 1000 boom 1000 ایک trend دیکھنا ہے trend کے بعد ابھی میں ابھی video record ہی کر رہا تھا i think spike بھی آئی ہے تو M30 پہ ہم سب سے پہلے support and resistance کی drawing کریں گے M30 پہ ایک چھوٹا time frame ہے ہر بندہ کر سکتا ہے support and resistance نہیں آتی تو میں نے ایک already اب کو method بتا دیا جو ہے buy trend and sell trend buy trend sell trend اب سمجھ ہوتے ہو اگر تو market میں کوئی buy trend start ہو رہا ہے اگر buy trend چل رہا ہے اگر market میں کوئی دو تین candles آپ کے لئے buy کی ہیں trend کو آپ identify کرنا پہلے سیکھیں کچھ تیر market کو دیکھیں گا automatically پتا چل جائے گا اب دیکھیں automatically ہمیں پتا چل رہا ہے market میں sell trend ہے اگر کوئی line بھی نہ لگائیں تب یہ بتا چلتا ہے کیونکہ market نیچے جا رہی ہے اگر تھوڑی سے بھی market اوپر move کرتی ہے تو ہم کہیں گے کہ market میں اب buy trend start ہو چکا ہے یا start ہو گیا ہو ہے اب ہم کچھ نہ کچھ entries لے لیں گے کچھ نہ کچھ مل جائے گا sell trend میں آپ کے indicators بھی ناکام ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو spikes بھی نہیں مل رہے ہوتے sell میں trade up لے نہیں رہے ہوتے اور آپ کو ایک loss کا سامنا کرنا پڑتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے M30 کا time frame M15 یا H1 کا time frame تینوں میں سے ایک time frame پکڑنا ہے اس پر پکا کام کرنا sport and resistance کا سب سے پہلے آپ نے sport and resistance کہاں سے market reject ہوئی ہے وہ level mark کر لینا ہے جیسے کہ current market جو current level ہے جس کا market current کھڑی ہے وہاں بھی ایک level ہے یہاں سے market سپورٹ سے اوپر reject بھی ہوئی ہے اور already ایک نیچے sport بھی موجود ہے ایک اچھی sport نیچے موجود ہے تو sport ہم نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اور resistance اگر market ہیڈ اوپر جا رہی ہے تو ڈگا سکتے ہو آپ اب اس sport سے بھی market اوٹ سکتی ہے اور جو strategy دی جائے گی support and resistance آپ نے جس ایک ڈرائنگ کے لیے رکھنا ہے اگر تو market sport پہ ہے تو آپ کو پتہ ہے market جب sport پہ آتی ہے تو its mean کو buy کا signal دے گی اگر تو market resistance پہ ہے تو its mean کو excel کا signal دے گی ٹھیک ہے support and resistance کو پہلے سیکھیں پہلے ہیں اس پہ تھوڑا سا ٹائم دے بخاری اکیڈمی کے فیس بک گروپ پہ ڈرائنگز کر 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 شیئر کرتے جائیں اکیڈمی کے ایڈمنز اور میں آپ کو کمنٹس میں بتاتا جاؤں گا غلط اور صحیح آپ نے کیا یا نہیں واتس اپ گروپ کا یوز کریں ہمارے ٹیلی گرام گروپ کا یوز کریں ہماری پیجز کا یوز کریں لیکن پوسٹ کر کے تھوڑا سا سیکھیں اب سب سے پہلے اس میں ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہے ٹرینڈ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بائی ٹرینڈ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بائی ٹرینڈ بائی ٹرینڈ ایک ہوتا ہے سیل ٹرینڈ ایک ہوتا ہے سائیڈ وی ٹرینڈ ٹھیک ہے مارکیٹ نہ بائی ٹرینڈ میں ہوتی ہے نہ سیل ٹرینڈ میں ہوتی ہے بلکہ ایک سائیڈ وی ٹرینڈ میں ہے جیسے کہ اس پوائنٹ پہ مارکیٹ ایک سائیڈ وے ٹرینڈ میں موو کر رہی تھی یعنی کہ کوئی ٹرینڈ نہیں تھا مارکیٹ میں نو ٹرینڈ تھا کوئی آپ کہہ سکتے ہو بائی یا سیل نہیں تھی بلکہ ایک سپیسیفک پوائنٹ سے مارکیٹ موو کر رہی تھی تو تین قسم کے ٹرینڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے سمجھیں کہ بائی کا ٹرینڈ سیل کا ٹرینڈ اب بوم ون تھاؤزنٹ جو ہے اس میں آپ نے جو ٹرینڈ دیکھنا ہے وہ بائی بائی کا دیکھنا ہے کیوں کیونکہ آپ نے بوم کی سپائک پکڑنی ہے بوم کو آپ نے بائی کرنا ہے ٹھیک ہے بوم کو آپ نے بائی کی مدد سے انٹریز لینی ہے سب سے پہلے آٹومیٹکلی جس کو ایم تیس پہ جو سپورٹر نے دیسا سڈوا کرے گا اس کو بھی انٹریز مل جائیں گی آٹومیٹکلی وہ سپورٹ وہ کنسیڈر کرے گا سپورٹ پہ پھر آگے میں ایک سٹریٹیجی بتاؤں گا اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا فیلحال سمجھیں جب میں کہہ رہا ہوں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس اگلی ویڈیو میں میں سٹریٹیجی بیان کروں گا فیلحال میں آپ کو ایک ترمنالوجی سمجھا رہا ہوں ٹرینڈ کی بائی ٹرینڈ سیل ٹرینڈ سائیڈ وی ٹرینڈ بائی ٹرینڈ اوپر جا رہی ہے مارکیٹ سیل ٹرینڈ نیچے جاری ہے مارکیٹ سائیڈوے ٹرینڈ مارکیٹ کہیں نہیں جاری ایک باکس میں موو کر رہی ہے تو ہم نے سب سے پہلے آ کے مارکیٹ میں ایک ریزسٹنس لیول ڈرو کیا ٹھیک ہے زونز بھی ڈرو کر سکتے ہیں ریزسٹنس لیول ہم نے ایک ڈرو کر دیا اب ہمیں پتا چل سوری سپورٹ لیول اب ہمیں پتا چل گیا کہ مارکیٹ ایک سپورٹ لیول پہ ہے ٹھیک ہے یعنی کی مارکیٹ اٹھ سکتی ہے ٹیکنیکلی لیکن یہ ہم نے جسٹ ایک اندازہ لگایا ابھی ہم نے جو سٹیڈی یوز کرنی ہے اس میں ابھی ہمیں سگنل نہیں ملا وہ میں بتاؤں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں کہ اس میں آپ نے ایک سگنل کو کیسے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے سگنل کو کیسے ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے مارکیٹ میں اب ایڈنٹیفائی جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ نیکس ویڈیو میں میں ڈالوں گا اور وہ ویڈیو میں یوٹیوب پہ پبلک نہیں کروں گا کس وجہ سے وہ اس وجہ سے کہ مارکیٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے لیکن میں پبلک نہیں کروں گا اب کرنا کیا ہے فیلحال یہ سمجھیں مارکیٹ میں کم سے کم آپ کا جو ٹپوزٹ کم سے کم ہونا چاہیے بومنٹ کریش کے لیے بے شکہ میں منیمم لوڈ کو ٹریڈ کرنا وہ تین سو ڈالر ہونا چاہیے کم سے کم آپ تین سو ڈالر لے کے آنگے سٹریڈی کو تھوڑا پہلے پریکٹس کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے اٹومیٹکلی اس پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں لیکن اصول کیا ہے کہ بوم کو سیل نہیں کرنا کریش کو بائے نہیں کرنا فیلحال جو نیکس سٹریڈی ہوگی وہ کریش ون تھاؤزنڈ اور بوم ون تھاؤزنڈ کی ہوگی وہ آف ریکارڈ آپ کو ملے گی بخاری اکیڈیمی کے جو ویٹس اپ پہ نمبر ہے یہاں پہ ویڈیو میں بھی مینچن ہوگا ڈسکرپشن میں بھی مینچن ہوگا اس پہ کنٹیکٹ کرنا ہے فیس بک گروپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہو ٹیلی گرام گروپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہو ہمارا فیس بک گروپ لازمی جوئن کریں ہمارا پیج لازمی لائک کریں ہمارا ٹیلی گرام گروپ ہمارا لازمی جوئن کریں اور ٹیلی گرام کا چینل بھی آپ لوگ لازمی جوئن کریں تو کرنا کیا ہے وہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایچ فور پہ ٹرنٹ دیکھنا ہے ایم تیس پہ سپورٹ اور نیزسنس ڈراؤ کر کے رکھتے نہیں ہے اب سپورٹ سے اٹھتی ہے مارکیٹ اب جب آپ ایم ون میں جاؤ گے سٹریٹیجی میں دوں گا اس میں سٹریٹیجی بھی سگنل دے رہی ہوگی مارکیٹ بھی سپورٹ پہ ہوگی ون پہ سپورٹ اور نیزسنس آپ نے ایک انٹری کے لیے ڈراؤش لیے کرنی ہے فرص کریں بھوم ون تھاؤزنٹ ہے ٹھیک ہے ایک اگزامپل سن لے بھوم ون تھاؤزنٹ ہے اس پہ ٹرنڈ سیل کا چل رہا ہے نیچے مارکیٹ میں سپورٹ بھی آ گیا تو اب ہمیں ایک اندازہ ہو گیا کہ اب اب ٹرنڈ ریورس ہو سکتا ہے نیچے سے انڈکیٹر بھی ہمارا سگنل دے رہا ہے مارکیٹ بھی سپورٹ پہ ہی ہے تو ہم ایک رسک لے سکتے ہیں اگر سپورٹ بریک کرتی ہے تو نیچے آپ نے ایک ایسے لگا کہ آپ رسک لے سکتے ہو ایک تو ہوتی ایک رنڈنج مارکیٹ میں میں نے آپ کو کیا بتایا ت Però 1999 مارکیٹ میں ہم نے سگنل اٹھانے ہے جیسے بم کو ہم نے سیل نہیں کرنا بائی کرنا تو بائی کی جب ترنڈنگ مارکیٹ ہوں کہ تو تاب ہم اپنی سٹیڈگی کی کارڈنگ اس میں گھسیں گے جب سیل جا رہی ہوگی جیسے کہ ابھی جا رہی ہے ہم اس میں نہیں Reginaирیسک نہیں لےنا كریش میں بھی عبیس اگر مارکیٹ بائی attent میں ہم رسک نہیں لینا مارکیٹ سیل ٹرینڈ میں ہے تو ہم سپائکس کے لیے رسک لیں گے ادروائز ہم نہیں لیں گے اب مارکیٹ باز کا ایک لمبے سیل ٹرینڈ میں ہوتی ہے لیکن اٹھنا ضرور چاہتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے مارکیٹ میں سپورٹ لیولز اور ریزیسٹنس لیول دراؤ کریں گے مارکیٹ میں اگر آپ بوم ون تھاؤزن پہ کام کر رہے تو آپ ایک سپورٹ لیول دراؤ کر ہوگے جس سے مارکیٹ اٹھ سکتی ہے اور اگر آپ کریش پہ کام کر رہے تو ریزیسٹنس لیول جس سے مارکیٹ اوپر سے نیچے آ سکتی ہے تو یہ لیولز ڈراؤ کرو گے اور مین چیز جو دیکھ رہی ہیں وہ ٹرینڈی دیکھ رہی ہیں تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا مزید ویڈیوز کے لیے اب اللہ حافظ